زیادہ تمہید باندھے کی ضرورت نہیں پورا پاکستان کو پتا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کا ایشو چال رہا ہے فائیور نے پاکستان کو تو بین یا اناویلیبل کر ہی دیا ہے اگلی باری جو ہے وہ یوٹیوب فیس بک میٹا کی ہے اسلام علیکم کل رات میں ماریا میمن کا ایک پروگرام سن رہا تھا ایئر وائی کے اوپر اس کا جو شو آتا ہے رات کو اس میں ایک گورنمنٹ کا بندہ بیٹھ کے یہ بات بتا رہا تھا کہ جو پاکستان کے اندر فریلانسنگ انڈسٹری ہے یا آن لائن کام کرنے والوں کو انڈسٹری ہے سوفیئر ایکسپورٹ انڈسٹری ہے آئی ٹی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کا جو ڈیلی کا ریوینیو ہے وہ لگ بگ بیس ملین ڈالر کا ہے ایک دن کا اور ابھی تک پاکستان کو جو نقصان ہو چکا ہے وہ فائیو ہنڈریڈ ملین ڈالر پلس کا ہو چکا ہے انہی کچھ ہی دنوں کے اندر جس میں انٹرنیٹ یا فائیر وال سوکارڈ یہ پتہ نہیں کیا ہے اس کی وجہ سے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ میں یہ ویڈیو کس کے لیے بناوں وزیراعظم کے لیے بناوں صدر کے لیے بناوں آئی ٹی منسٹر کے لیے بناوں انفرمیشن سیکٹری کے لیے بناوں یا چیف جسٹس کے لیے بناوں اور چیف آف آرمی سٹاف آسیم مریف صاحب کے لیے بناوں میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے اے فار ایپل بی فار وال بڑھانا ہے کمپیوٹر سائنس میں ایم ایس کرنے کے بعد اب میرے پاس کیا آپشن تھی ایک یہی آپشن تھی کہ یا تو میں پوری زندگی اے فار ایپل بی فار وال بڑھاتا رہتا یا پھر میں اپنے سکلز کو تھوڑا سا ڈیولپ کر کے ایک فریلانس انڈسٹری کے اندر ایک آن لائن آئی ٹی سیکٹر کے اندر ایک اچھا پیسہ بھی کماتا اپنے لیے بھی اپنے ملک کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مطلب کہ ڈومینٹ کرتا اپنے آپ کو شورت بھی پاتا پیسہ بھی کماتا سارا کچھ کماتا اب میرے پاس یہ دو آپشن تھے مجھے بتائیں کہ کیا میرا ایم ایس مجھے یوڈیوب سیکھنے کے اندر مجھے اس نے فائدہ دیا کیا میرے ایم ایس نے مجھے ڈراب شپنگ سکھانے میں مجھے فائدہ دیا کیا میرے ایم ایس نے مجھے ڈیویلپر بننے میں کوئی فائدہ دیا ہاں ایم ایس کے اندر جو میرا آرٹیکل پبلیش ہوا تھا انٹرنیشنل جنرلز کے اندر میرا آرٹیکل پبلیش ہوا تھا میری جو ریسرچ تھی جو فائنل تھیسز میں وہ ریسرچ ہی میں نے یوٹیوب پہ کی تھی اور میرا جو آرٹیکل تھا وہ انٹرنیشنل جنرلز میں پبلیش ہوا تھا اور میں کچھ باتیں ہیں جو نہیں بتائی جاتی لیکن آج کی ویڈیو میں کیونکہ میرے دل پہ پر نہیں کیا گزر رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ میرے صد کیا ہو رہا ہے میں نے دو ہزار بیس کے اندر یوٹیوب کے اور گوگل کے کچھ گلیچز پکڑے تھے ان گلیچز کے اوپر میں نے اچھا خاصا کام کیا تھا پھر اس کے بعد جب میرا ایم ایس چال رہا تھا ایم ایس کا میرا تھیسز چال رہا تھا تو میرا ایمیج پروسیسنگ کے اوپر میرا تھیسز تھا ایمیج پروسیسنگ میں میں نے یوٹیوب کے ڈپارٹمنٹ کو پکڑا اور اس کے بعد میں نے ان کے گلیچز کو ایڈنٹیفائی کیا ان کے جو ریسرچ آرٹیکلز تھے اس کے اندر سے میں نے گلتیاں ایڈنٹیفائی کی اور اس کا سلوشن پروائیڈ کیا تھا اس میرے آرٹیکل کی بیس کے اوپر جب وہ انٹرنیشنل جنرلز میں پبلش ہوا میرا آرٹیکل پبلش ہوا تو مجھے یوٹیوب کے اوپیشلز کی طرف سے میل آئی اور میں چھے مہینے پاکستان میں سرکاری طور پہ یوٹیوب کا مینیجر رہا پھر اس کے بعد میں نے کچھ گلیچز تھے یوٹیوب کے گلیچز تھے کچھ گوگل کے گلیچز تھے میں نے ان کو ایڈنٹیفائی کر کے جب یوٹیوب کو ریفر کیا یوٹیوب کی طرف سے اور گوگل کی طرف سے مجھے ایک جتنا ایک میں آپ کو اب کیا اندازہ بتاؤں کہ اچھی خاصی اماؤنٹ میں مجھے گفٹس بھیجے گئے پیسہ بھیجا گیا تھینگ یو بولنے کے لیے کہ آپ نے ہمارے یہ گلیچز جو ہیں ایڈنٹیفائی کیے ہیں اب وہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کس نوکری سے یہ پیسہ ملا کون سی میں نے سرکاری نوکری کی کون سی میں نے پرائیویٹ نوکری کی ایک ہی ہمارے پاس سورس بچ رہا تھا نا کہ یار ہم اپنے آپ کو کسی طریقے اپنے ٹیلنٹ کو یوٹلائز کریں آج کل دنیا صحر سے بات ہے کہ ساری انٹرنیٹ پر آئی ٹی سیکٹر کے اوپر ہی ریلائے کر رہی ہے تو اسی کے اندر اپنا پارٹیسپیٹ کریں اپنے ملک کے لیے اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے سارا کچھ اب کیا ہوا ہے اب یہ ہوا ہے کہ اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم سب پاکستان کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نیوز میں سنو رہا تھا کہ پچیس لاکھ فریلانسر جو ہے یا تو وہ اجڑ گئے ہیں بچارے ان کے اکاؤنٹ اڑ گئے ہیں میرے اپنے چار اکاؤنٹ اڑ چکے ہیں ٹھیک ہے یا ان کے اکاؤنٹ اڑ چکے ہیں یا ان کے ساتھ ان کے جو پیرنٹ کمپنیز تھی انہوں نے ان کو نکال دیا فارق کر دیا پاکستان کے اندر پچیس لاکھ فریلانسر جو ہے وہ متاثر ہوا بیٹھا ہے اور یہ جو فریلانسر ہیں یہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں یہ ڈیجیٹل کانٹنٹ کرییٹر ہیں یہ ڈیجیٹل ڈیویلپرز ہیں یہ کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے پلیز ملک کے اندر نوکریوں کا یہ حال ہے کہ اتنی بڑی کھیپ نکلتی ہے ایک بیچ کے اندر یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے جن میں سے 50 to 60% بیچارے بیروزگار بلکہ 80% کئی طور میں سے ریڈیاں لگا کے کھڑے ہیں بیچلرز ایمیس کر کے یہ نوکریوں کی صورتحال ہے اگر ہم آپ کے اوپر بوجھ نہیں بن رہے حکومت کے اوپر ہم بوجھ نہیں بن رہے کسی ادارے پہ ہم بوجھ نہیں بن رہے کہ سانو نوکریوں دےو ہم خود اپنے زور سے اگر خود کو ڈیویلپ کر رہے ہیں خود کو گروم کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ بات کہ ہم پاکستان کا واحد طبقہ ہیں واحد طبقہ ہیں جو پاکستان میں صرف ڈالر لے کے آتا ہے جو پاکستان سے ڈالر لے کے بھاگتے ہیں منی لانڈرنگ کرتے ہیں فلانے ڈنگنے کرتے ہیں ان کی دبائی میں بھی پروپٹیاں نکل آئیں نا ان کے جزیرے نکل آئیں ان کے فلیٹس نکل آئیں ان کے اپارٹمنٹس نکل آئیں نا کسی کی جورت نہیں ہے ان کو کچھ کہنے کی اور ایک ہم میں ایک چھوٹا سا طبقہ ہیں جو اپنے ملک کے لیے پورے دن رات لگا کے یقین کریں کہ باقی ہر سیکٹر والوں کا پسینہ لگتا ہوگا فری لانس سیکٹر والے بچاروں کا خون لگتا ہے جب پورا ملک سو رہا ہوتا ہے ہم نے رات کو بیٹھ کے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہم ہمارا دیتر کام یہ رات کو ہوتا ہے ہم رات کو آن لائن رہیں گے تو یو ایس والوں کا دن ہوگا وہ ہمیں وہاں سے پروجیکٹس بھیجیں گے ہم ادھر آن لائن بیٹھے ہوں گے تو ہمیں پروجیکٹ ملیں گے ہمارا ہم پوری پوری رات جا کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں ہم نے تو آج تک گلا نہیں کیا کہ ہمیں سرکاری نوکری آپ لوگوں نے کیوں نہیں دی اگر ہم نے گلا نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہماری اس سائٹ سے بھی بجانی شروع کر دیں آپ مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے اگر کسی بندے تک یہ ویڈیو چلی گئی تو وہ یہ بات لازمی سے سوچ رہوں گے جی سارڈا کے قصور ہے ٹھیک ہے اوہ بھائی آپ کا میں بتاتا ہوں کیا قصور ہے فائیور نے ہمیں اناویلیبل کیا ہے نا پورے پاکستان کے لیے اناویلیبل کیا ہے نا اس کے بعد جن کے ڈیڈ لائنز تھی میرے اپنے اکاؤنٹس جس چیز میں پروگرام میں وڑ گئے ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس کچھ ڈیڈ لائنز آئی میں تھی ہمارے پاس پیمٹس پیچ ہوئی میں تھی لوگ ہوئی میں تھی اور پرانے کسٹومر تھے ہمارے ان کے ساتھ مطلب کہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے ہم نے ان کے پروڈکٹس ان کے آرڈر ڈیلیور کرنے تھے ہم نے ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے کسی نے اپنے اکاؤنٹ کو لاؤگن دوبئی سے کروایا کسی نے اپنے اکاؤنٹ کو لاؤگن یوکے سے کروایا کسی نے پاکستان میں بیٹھ کے وی پین لگائے اور فائیور نے اور اپپرک نے ہمارے اکاؤنٹ بند کر دیئے یہ بات تو آپ لوگ کو پتہ ہے نا کہ فائیور نے اور اپپرک نے مرصد کیا کیا ہے آپ کون ہیں آپ ملک کے سربراہ ہیں اس ٹائم آپ ملک کے پیو ہیں اس ٹائم ہم بچے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ ہمارے لیے نہیں اگر کچھ کریں گے تو بھائی کون کرے گا تو پھر ہم کس کو جا کے اپنی فریاض سنیں کس کو جا کے اپنی بات کریں کم سے کم آپ لوگوں کا اتنا تو فرض بنتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ایک نیشنل سیکیورٹی کے پروپس کے وجہ سے ایک فائیور اڈجسٹ کر رہے ہیں تو بھائی جو ہمارے ساتھ پرابلمز آ رہے ہیں آپ ہمیں کچھ ڈائیکٹلی فسیلیٹیٹ نہ کریں لیکن آپ ایک نیشنل سطح کے اوپر ان کمپنی سے بات تو کر سکتے ہیں نا ان کو کہہ تو سکتے ہیں نا کہ ہمارے ملک کے اندر فیلحال کچھ ایشوز چاہ رہے ہیں ہم ایک فائیور اڈجسٹ کر رہے ہیں جس کے بردہ سے انٹرنیٹ کے اندر یا ویب سیٹس کے اندر ان کے براوزنگ میں ایشوز آ رہے ہیں تو ہم نیشنل لیول پہ یہ بات آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کچھ دنوں میں اوور کم ہو جائیں گے تو پلیز آپ پاکستان کے اندر اپنی سرویسز کو ڈیلے نہ کریں بلوک نہ کریں بین نہ کریں کیونکہ ہمارا فریلانسر وغیرہ جتنے بھی ہیں ہم چھوٹے چھوٹے پاکستان ان کی نظروں میں تو ہم کیڑے مکوڑے ہیں ہم ایفیکٹڈ ہو رہے ہیں ہم رپورٹیں کر رہے ہیں ہم ای میلز کر رہے ہیں فائیور کو اپر کو سب کو ای میلز کر کے بتا رہے ہیں کہ ساڑے ملک چھے انٹرنیٹ دا ایشو بنے ہویا ہے اس وجہ تو آرڈر ٹائم سے ڈیلیور نہیں ہو رہا ہم کر رہے ہیں یہ کام ہمارا تو نہیں ہے اور نہ یہ ماری بات سنی جاتی ہے اگر آپ لوگ نیشنل لیول پہ بیٹھ کے آپ کے نازک ہاتھوں پہ ناغوار نہ گزرے پچیس باڈی گارڈ ساتھ لگا کے ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے کروڑوں روپے کے شہانہ خرچے کے اندر بیٹھ کے اگر آپ لوگوں کے ہاتھوں پہ ناغوار نہ گزرے تو ایک ای میل ٹائپ کر کے ان ڈیپارٹمنٹس کو آپ بھیج سکتے ہیں کہ میربانی کرو ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو ہم ایک پروسیس کر رہے ہیں کچھ دنوں میں ایڈیسٹ ہو جائے گا سب کچھ نارمل ہو جائے گا آپ ان کی اکاؤنٹس بلوک نہ کریں آپ پاکستان کے اندر یہ سرویسز بلوک نہ کریں ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جب نیشنل لیول پہ ایک ریکویسٹ جاتی ہے یہ نیشنل لیول کے اوپر کنورسیشن ہوتی ہے اس کا لیول اور ہوتا ہے اس کی بات اور ہوتی ہے لیکن آپ کو پروائی نہیں ہے ہم نے آپ لوگوں سے نوکریہ نہیں مانگی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہمارے موہ سے یہ والے نوالے بھی چھین لیں جن کی گاڑیوں کے ٹائر کروڑوں روپے کے لگتے ہوں ان کو کیا پتا کہ ایک تیس ہزار روپے کے اوپر ایک گھر میں کیسے پورا مہینہ گزارا کیا جاتا ہے ایک سوڑ ڈالر کے کمیٹمنٹ پوری کرنے کے لیے ہم پورا پوری رات پورا پورا مہینہ جاگتے ہیں کہ سوڑ ڈالر کی ہماری کمیٹمنٹ ہو جائے کیونکہ اس سوڑ ڈالر سے ہم نے دوبارہ آگنا پورا مہینہ گزارنا ہے بجلی کے بل دینے ہیں گھر کا کرایا دینا ہے پانی کے ٹینکر ڈلوانے ہیں سب کچھ ڈلوانا ہے اوپر سے بات آ جاتی ہے یوٹیوب کی اور میٹا کی اوپر سے بات آ جاتی ہے یوٹیوب کی اور میٹا کی میکسیمم ایسے چینلز ہو چکی ہیں باخستان میں جن کو آپ وی پین لگائے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے یار کیا اس چیز کو پتہ نہیں کیسے لوگ بٹھا دیئے گئے ہیں یہ حکومتوں میں دیکھیں تھوڑا سا اس بات کو سمجھا کریں اکل کے ساتھ اکل کا استعمال کریں کہ وی پین سے پھر بھی چینل تو ایکسیس ہو ہی جاتا ہے آپ کی طرف سے جو لگایا وہ پروگرام تھا وہ تو بڑ گیا لیکن یہاں پہ اس بات کو سمجھیں کہ جب وی پین لگایا جاتا ہے فار ایکسیمپل میرا چینل ہے آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے لیکن جب وی پین لگا کے آپ ایکسیس کرتے ہیں تو میرے چینل کے اوپر پاکستان کا ایڈ نہیں چلتا میرے چینل کے اوپر امریکہ نیدر لینڈ یوکے جہاں کا وی پین لگا ہوتا ہے اس ملک کا ایڈ چلتا ہے کتنی دیرے تک یوٹیوب برداشت کرے گا یوٹیوب کو پتا ہوتا ہے ایک ایک چیز کا پتا ہوتا ہے ایک ایک کلک کا پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر کس کنٹری کا ایڈ سر ہو رہے ہیں اب امریکہ کی کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے یوٹیوب کو کیا فائدہ ایڈورٹائزر جو ہے اس ایڈ کا وہ تو جا کے یوٹیوب کو ڈنڈا دے گا کہ بھائی میں نے آپ کو پیسہ دیا تھا کہ آپ امریکہ کے اندر میرے ایڈ کی ایڈورٹائزمنٹ کریں یہ تو پاکستان میں ہو رہا ہے جہاں مجھے فائدہ ہی نہیں ہے ایک حد تک برداش ہوگا اور میں آپ لوگوں کو لکھ کے یہ بات دیتا ہوں کہ اگر یہ چیز اس چیز کو اوورکم نہ کیا گیا اس سے یوٹیوب کے ریوینیو کو یوٹیوب کو خود نقصان ہو رہا ہے یوٹیوب کی کوئی کھوتی نہیں فسی پڑی ہے ہمارے اندر جتنا ہم اس کو ریوینیو کوئی جنریٹ نہیں کر کے دے رہے اس کی ٹپ کے برابر بھی نہیں ہے جو پورے پاکستان سے ریوینیو نکلتا ہے انہوں نے دو منٹ نہیں لگانے پاکستان کے اندر مونٹائزیشن پالیسی کو کینسل کرتے ہوئے ساب ستھرا ان کے ایڈورٹائزر کو بھی نقصان ہو رہا ہے یوٹیوب کو خود بھی نقصان ہو رہا ہے اس کے بعد تقریباً میٹا کے تو فیس بک کے تو پیج اڑنا سٹارٹ ہو گئے ہیں بہت سارے لوگوں کے پیج اڑ گئے ہیں کیونکہ میرا کام ہی ٹربل شوٹنگ ہے میرے پاس تو کیسیز آتے ہیں میرے پاس تو اتنے فیس بک کے کیسیز آ رہے ہیں کیوں لوگ وی پین لگا کے یوز کر رہے ہیں ان کا ای آئی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے سم سپیشیس ایکٹیوٹی ان کا ای آئی آٹومیٹیکری پیج ٹرمینیٹ کر رہا ہے سسپینڈ کر رہا ہے بڑے بڑے پیج سسپینڈ کر رہا ہے دیکھیں ہماری کسی کے ساتھ لڑا ہی نہیں ہے ہم کوئی ہم ڈیجیٹل ارنرز ہیں ہم کوئی ڈیجیٹل دہشت کرد نہیں ہے ہماری صرف آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے صرف ایک ریکویسٹ آرمی چیف صاحب سے اور چیف جسٹر صاحب سے باقیوں کے تو پلے کی بات ہی نہیں ہے ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے پاکستان کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کی ایکانومی میں بھی اور اس کے بعد ہم اپنے ملک پہ بوجھ نہیں بن رہے بلکہ اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹر بن رہے ہیں ڈالرز لانے میں ان سب پلیٹ فارمز نے پاکستان کو تھریٹ کرنا ڈنڈا دینا شروع کر دیا ہے یہ میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے ہم صرف آپ سے اتنے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نیشنل لیول پہ ان کو کوئی لیٹر لکھیں اپنا کوئی سفیر بھیجیں اپنا کچھ بھی بھیجیں یا کوئی لائر کر لیں جو مرضی کر لیں نیشنل لیول پہ اگر آپ لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم کچھ چینجنگز کر رہے ہیں فور نیشنل سیکیورٹی ریزنز تو کچھ دنوں کے لیے یہ پرابلم آ رہا ہے اس کے بعد یہ سب سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو ہم سب کے اکاؤنٹس ریسٹور ہو جائیں گے ہم سب کے پاکستان کے اندر ایک ایک فائیور اکاؤنٹ کے اوپر بڑی بڑی کمپنیز رن ہو رہی ہیں چھے چھے سات سو امپلائی بیٹھا ہوا ہے ایک فائیور اکاؤنٹ کی بیس کے اوپر وہ سب بے روزگار ہو رہے ہیں اور یہ تو ایک اکاؤنٹ کا میں نے بتایا ملینز میں اکاؤنٹ ہیں یقین کریں جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے وہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ دبائی یہاں سے ٹکٹ ہے ابھی آپ کے پاس آپ کے بس میں تو یہ چیز ہے نا آپ پتہ کر رہے ہیں کہ ابھی پچھلے چار پانچ دنوں کے اندر دبائی کی کتنی ٹکٹے لگی ہیں کتنے لوگ پاکستان سے دبائی موو ہوئے ہیں ان کے سورس آف ارننگ چیک کریں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ فری لانسر ہوں گے ہر بندہ کہہ رہے ہیں دبائی چو جا کے اپنا اکاؤنٹ ایک سیس کر دیا بند نہ ہو جائے آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ نیشنل لیول کے اوپر ایک لیٹر ایک ارزی ایک ریکویسٹ ڈال لیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک تھوڑا سا سسٹم میں چینجنگ ہو رہی ہے یہ کچھ دنوں تک آنے والے کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی تو اس لیے آپ اس کو اتنا سیریس لے کے ہمارے ملک کے اندر اس کی سروسز کو ٹرمینیٹ نہ کریں یا ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی اکاؤنٹ کی بلوکیجز ہو رہی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا سوفٹ سٹانس رکھ لیں جب آپ نیشنل لیول پہ یہ بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم کس کو ریکویسٹ کریں آپ کو ہی کر سکتے ہیں آپ ہی کر سکتے ہیں تو یہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے اور چیف آفارمن سٹاف سے کہ ہم بھی اس قوم کے بچے ہیں ہم نے آج تک گلہ نہیں کیا کسانوں نوکری نہیں ملی ہم نے آج تک گلہ لیکن جو ہمارے پاس کچھ ہے تھوڑا بہت ہے کم سے کم وہ تو نہ چھینے نا یا اگر کسی وجہ سے وہ چھن رہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا کس کا کام ہے آپ لوگوں کا کام ہے آپ بڑے ہیں اس ملک کے ظاہر ہے ایک گھر کے اندر جب ایک بڑا ہوتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے اپنے سارے گھر والوں کو پروٹیکٹ کرنا بچوں کو پروٹیکٹ کرنا تو آپ اس ملک کے بڑے ہیں تو آپ کا ہی کام ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہر لحاظ سے تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہوپسو آپ تکیر ویڈیو پہنچے گی اور آپ ہمارے اس پرابلم کو تھوڑا سا سیریس لیں گے تاکہ ہم اس پریشانی سے نکل جائیں بہت شکریہ پاکستان پا اندابات